بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہ کن عبود و ایہ کن استعیم محسس ناظرین اکرام اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میری اس ویڈیو کا ٹاوپک ہے اجوائن اجوائن آپ نے سنا ہوگا یہ ایک ہار بھائی اور اس کے فوائب جو ہیں وہ زبردست ہیں اجوائن ہماری ہومیوپیتک ڈرگس کے اندر بھی زیادہ تر آج کل کے دور کے اندر جو ہے وہ کافی فارماسیٹیکل کمپانیز جو ہیں وہ مکس کر کے کافی ہومیوپیتک پروڈکٹس بناتی ہیں اور ان کی سیل بھی بہت سبردست ہوتی ہے کیوں سیل بہت سبردست ہوتی ہے وہ اس وجہ سے ان پروڈکٹس کی سیل جو ہے بہت سبردست ہوتی ہے کیونکہ ان چیزوں کے اندر جو ہے وہ ایفیکیسی بہت سبردست ہوتی ہے تو اجوائن کو اومم سیٹس کہتے ہیں انگلیش کے اندر اور عربی میں جو ہے اس کو جو ہے وہ کمون ملوکی کہتے ہیں فارسی میں اس کو جو ہے وہ تک میں بنگ اور جو اجوائین موٹے موٹے دو قسم ہے ایک ہے اجوائن دیسی اور دوسرا قسم جو ہے وہ اجوائن خراسانی بعض لوگ جو ہیں وہ اجوائن کے چار قسم بتاتے ہیں نمبر ون پر وہ بتاتے ہیں کہ اجوائن دیسی نمبر ٹو پر دل جوائن نمبر ٹری پر جو ہے اجوائن خراسانی اور نمبر فور پر جو ہے وہ اجمود وہ بتا رہے ہیں اجوائن جو ہے ان کے فوائد میں سے سب سے پہلے جو ہے وہ ڈائجسٹس سسٹم کے اوپر جو ہے وہ بہتری نصر رکھتی ہے اجوائن نظام حازمے کو جو ہے وہ بہتر بنانے میں بڑا کردار ادا کرتی ہے وہ کو بڑانے میں جو ہے وہ بڑا کردار ادا کرتی ہے اجوائن میدے کی جو بیماریاں ہوتی ہیں ڈیوڈینلل سر ہو پیپٹیکل سر ہو جڈ ہو ریفلکس ڈیسیسس وغیرہ ہو تو ان ساری چیزوں کے اندر جو ہے وہ اجوائن کا ایک بڑا کردار رول ہوتا ہے اجوائن ایس انڈی بائیوٹیک رول پلے کرتی ہے بلگم کو خارج کرنے میں فیفروں کو ساب کرنے میں لنگس ڈیسیس میں جو ہے وہ اجوائن کا بڑا کردار ہوتا ہے اجوائن جو ہے وہ جگر سے لیور سے فاسد مادوں کو خارج کرنے میں بڑی معاونت کر دیا ہے اگر جگر کی سوزش ہو انلارچمیٹ آف لیور ہو فیٹی لیور ہو لیور سروسز ہو تو اس کے اندر جو ہے وہ اجوائن کا بڑا کردار ہوتا ہے اجوائن جو ہے وہ پیشاب کو بہتر بنانے میں کردار ادا کرتی ہے پیشاب کے جو بھی زخم ہوتے ہیں ان میں بڑا فائدہ دیتی ہے اس کے علاوہ جو ماہواری ہوتی ہے ماہواری کی جو حرابی ہوتی ہے منسٹری والے ریگولارٹیز وغیرہ جو ہوتی ہیں ان میں بھی اجوائن کا بڑا کردار ہوتا ہے اجوائن جو ہے وہ گردے اور مسانے کی پتھیوں کو جو ہے وہ نکالنے میں بڑا کردار ادا کرتی ہے اجوائن فالچ اور اعصابی کمزوری کے اندر جو ہے کردار ہے اگر خدا نفواستہ آپ فالچ سے پچھنا چاہتے ہیں آپ اوبیس ہیں اوورویٹ ہیں اور ہائپر ٹینسیو ہیں اور سوچتے ہیں کہ خدا نفواستہ مجھے زندگی کے کسی بھی اسے میں فالچ ہو سکتا ہے تو آپ آج سے ہی اجوائن کا استعمال شروع کریں اور یقین جانیے آپ کا وزن بھی کم ہوگا اور آپ کو کبھی بھی زندگی کے اندر فالچ نہیں ہوگا اور آپ کا بلڈ پریشر بھی کنٹرول میں آ جائے گا اجوائن جو ہے وہ جو فاسد مادے ہوتے ہیں زہریلے مادے ہوتے ہیں ان کو تحلیل کرنے میں جو ہے بڑی مدد کر دی ہے یعنی اجوائن کا جو ہے ایز ان انٹی آکسیڈنٹ رول ہوتا ہے اجوائن دل کو طاقت دیتی ہے اور اصابی دردوں کے لیے اجوائن جو ہے وہ بڑی فائدے مند ہے شیاطی کا کپین ہے بے کے کے سردرد جو میگرین وغیر ہوتا ہے تو اس میں جو ہے وہ اجوائن جو ہے وہ بیترین کھو را گئے اجوائن کو لیمو کے پانی میں رگڑ کر خوش کر کے صفوف بنایا جائے اور وہ صفوف ایک چائے کا چمچ روزانہ پانی کے ساتھ استعمال کیا جائے تو اس سے آپ کے جو لا صاف لیبیڈو ہے یا قوت باعہ میں جو کمی ہے اس کو جو ہے وہ فلفل کرے گی اجوائن اور ہاتھوں اور پاؤں کی جو سوجن ہوتی ہے اس میں بڑا فائدہ دیتی ہے اجوائن جو ہے وہ کالی خانسی کے اندر جو ہپنگ کف ہوتی ہے اس کے اندر اجوائن کا پانی جو ہے تین تولے صبح اور تین تولے شام اگر آپ پانچ روز تک استعمال کریں گے تو آپ کی ہپنگ کف جو ہے وہ ختم ہو سکتی ہے اجوائن پیٹ کے درد اور بدحاسمی میں جو ہے وہ بڑی فائدہ مند ہے اور اجوائن اور نمک کی ایک آپ پھکی بنا لیں اور وہ آپ روزہ نہ استعمال کریں گے تو آپ کو کبھی بھی زندگی کے اندر پیٹ کا کوئی بھی درد نہیں ہوگا پیٹ کی کوئی بھی السر نہیں ہوگی اجوائن جو دیسی ہے وہ ہچکی کے اندر بڑی فائدہ مند ہے یہ ایک بڑی اہم چیز ہے جو میں آج آپ کے ساتھ شیئت کرنے جا رہا ہوں کیونکہ کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو ہچکی ہوتی ہے اور دس دس دنوں تک ہچکی جو جینا حرام کر دیتی ہے تو ہچکی والے لوگوں کے لیے اجوائن کا جو دھوان ہوتا ہے اس کو اجوائن کو جو ہے وہ جلائیں آپ اس کا جو دھوان آئے وہ ناک سے آپ لینے کی کوشش کریں اندر انہیل کریں تو اس سے جو ہے وہ آپ کی ہچکی جو ہے وہ فلپور ختم ہو سکتی ہے اجوائن کے دانے کے جو دانے ہوتے ہیں وہ چبانے سے جو آپ کی متلی یا کے وغیر ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور کھٹی جو ڈکاریں ہوتی ہیں وہ بلکل بھی بند ہو جاتی ہیں اگر یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو میرے اس یوٹیوب چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کیجئے گا پیل آئیکن کو پلیس کیجئے گا اور میری اس ویڈیو کو اول سے آخر تک ضرور دیکھئے گا اللہ تعالیٰ آپ کا حامی اور ناصر اسلام علیکم ورحمت اللہ وبر